میں نے خود سے سوال کیا کہ اسلام کے خلاف دنیا بھر میں نفرت کیوں پائے جاتی ہے مسلمانوں کی اتنی مخالفت کیوں کی جاتی ہے پھر اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کیا وہاں میں نے پایا کہ جو کچھ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی دنیا کا سچا مذہب ہے اور اب میں خود سے زیادہ اسلام سے محبت کرتی ہوں اور خانہ کعوہ میں آ کر کے میں گواہی دیتی ہوں اشہد اللہ الہہ اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں محمد نبیغنائیم صلی اللہ علیہ وسلم ادخار پرو ماہ خابت اللہ علیہ وسلم اریپ چہرہ اندامان ترون ماخی دینان پار کریں اللہ اکبر ایرے ون محبت کریں یہ الفاظ ہے یا اسلام قبول کرنے کی تاریخ ہے سبری مالا جے کاند کی جب فاطمہ سبری مالا بن چکی ہے کون ہے فاطمہ سبری مالا جنہوں نے اسلام قبول کیا جنہوں نے خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے عمرہ کے سفر پر جا کر کے اپنے اسلام کا اعتراف کیا ہے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا ہے اور ہندوستان میں دنیا بھر میں سبری مالا کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ملت ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ شمس طبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز سبری مالا جے کاند اب فاطمہ سبری مالا بن چکی ہے تمیلناڈو کے مدرائی میں ان کا گھر ہے انیس سو بیاسی میں ان کی ولادت ہوئی ولادت ہونے کے بعد انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی اسکول میں جوب کرنا شروع کیا اسی دوران جے کاند نام کے ایک شخص سے ان کی شادی ہوئی ان کے پاس ایک بچہ بھی ہے جس کا نام ہے جے لوچن دوہزار دو میں سبری مالا نے ملازمت سے استفادے دیا اسکول میں ٹیچر تھی پڑھا رہی تھی انہوں نے استفادے دیا ریزائن دیا یہ کہتے ہوئے کہ میری ملازمت سے زیادہ اہم میری قوم ہے میرے تعلیم سے زیادہ یا مجھے ٹیچر بننے سے زیادہ میری ضرورت میرے دیش کو ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایکٹویزم کے میدان میں کام کرنا شروع کر دیا مختلف طرح کی تحریک چلائی عورتوں کے حقوق کے لئے کوشش کی جنسی استحصال کے خلاف تحریک چلائی اور سب سے بڑے تحریک ان کی نیٹ اگزام کے خلاف تھی ان کا ماننا تھا کہ نیٹ اگزام کی کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیکل میں داخلے کے لئے نیٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہندوستان میں مساوی تعلیم کا نظام نہیں ہے اور ہندوستان جیسے ملک میں یہ مشکل ہے اس لئے یہ نہیں ہونا چاہیے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے لگاتار سبریمالہ نے بھو خرطال کیا پروٹیشٹ کیا اس کے علاوہ انہوں نے تمیلناڈو کی چھے لاکھ سے زیادہ لڑکیوں سے ملاقات کی ان کو بتایا کہ کیسے انہیں اپنا دفاع کرنا ہے جو سیلف ڈیفنس کے بات چیت ہوتی ہے جو سیلف ڈیفنس کا طریقہ ہوتا ہے اس کی انہوں نے تربیت دی اور سبریمالہ دھیرے دھیرے پورے تمیلناڈوں میں بلکہ ساؤت میں ایک مشہور مٹیویشنل سپیکر بن گئی ان کی سپیچ کی چرچہ ہونے لگی ہر جگہ انہیں مٹیویشنل سپیکر کے طور پر بلائے جانے لگا ایشڈینس ایکٹیویشٹ اور دوسرے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب ان کی سپیچ سے متاثر ہونے لگے دو ہزار سے زیادہ اسٹریج شہر کے سبریمالہ نے دو سو سے زیادہ ٹی وی ڈیبیٹ میں اہم پروراموں میں پینلشٹ کے طور پر انہوں نے شرکت کی اور ان کا ایک مقام بن گیا عرب آکر کے یعنی دو ہزار بائیس میں انہوں نے سیدھے مکہ مکرمہ کا سفر کیا کسی کو بھارت میں نہیں پتا تھا کہ سبریمالہ نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئی ہے وہ عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچتی ہے اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں جا کر کے عمرہ ادا کر رہی ہوتی ہے عمرہ کے دوران اپنی ایک ویڈیو بناتی ہے خود اپنے مبائل سے اور کہتی ہے کہ میں سبریمالہ جائے کانت اب فاطمہ سبریمالہ بن گئی ہوں میں نے خود سے سوال کیا کہ اسلام کے خلاف نفرت کیوں پائے جاتی ہے مسلمانوں کی اتنی مخالفت کیوں ہوتی ہے اور اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور وہاں میں نے پایا کہ سب جھوٹ ہے اسلام ہی سچا مذہب ہے اسلامی حقیقت پر مبنی مذہب ہے اور اب میں خود سے زیادہ اسلام سے محبت کرتی ہوں میں مسلمان ہونے پر فخر اور گرد محسوس کرتی ہوں مجھے اپنے آپ کے لیے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک سچے مذہب کو قبول کرنے کا اسے اختیار کرنے کا مجھے یہ موقع نصیب ہوا ہے سبری مالا فاطمہ یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں قرآن کریم کو سینے سے لگائیں قرآن کریم صرف گھروں میں طاقوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے لیے ہے عمل کرنے کے لیے ہے قرآن دنیا کو امن کا آشتی کا پیغام دیتا ہے اور قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں اسلام ہی سچا مذہب ہے فاطمہ سبری مالا کے الفاظ ہیں اور اب اس پر دنیا بھر میں خبر آ رہی ہے کئی جگہوں پر یا بھارت کی جو گودی میڈیا ہے وہاں عموماً اس طرح کی خبروں کو جگہ نہیں دی جاتی لیکن ایک ایسے وقت میں جب اسلام کے خلاف نفرت فیلائے جا رہی ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم جے شریرام بولو یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے اصل مذہب پرانا مذہب سنات اندھرہ میں اس بیچ فاطمہ سبری مالا نے علل اعلان کہا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور میں خود سے زیادہ اسلام سے پیار کرتی ہوں اور ایسے ہی موقع پر کسی شاعر کے شعر بیاد آ جاتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے جب جب اسلام کو دبانے کی کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انہی میں سے کچھ لوگ اسلام کے پرچارک بن جاتے ہیں اور فاطمہ سبری مالا اسلام کے مبلغہ کا فرض انجام دیں گی کیونکہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے ایک علاقے کو ایک دنیا کو میسج دیا ہے کہ اسلام میں آشتی ہے سکون ہے سچائی ہے اور جو کچھ اسلام کے بارے میں دنیا بھر میں نگیٹیو پیروپیگنڈا کہا جاتا ہے جھوٹ پھیلا جاتا ہے مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سب اسلاموفبیا ہے اسلام کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے لوگوں کو اسلام اپنانے سے دور کرنے کے لیے ایک طرح کی سادش کا حصہ ہے فاطمہ سبری مالا نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ عمرہ کرنے کے ہوئی ہے اب بھارت وہ آتی ہے تمیلناڈو کی سرزمین پر قدم رکھتی ہے تب آگے کیا ہوگا ان کا کیا کچھ ارادہ ہے کرنے کا وہ آنے والا وقت بتائے گا فیلحال سبری مالا سوری فاطمہ کی دنیا بھر میں ستائش ہو رہی ہے تاریف رہی ہے ان کی الگ الگ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو دعائیں دی جا رہی ہے مبارک بات دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے اس سلسلے میں آپ کی کاراہ ہے کمیر سیکشن میں ضرور لکھے گا فرملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال درکھیں اللہ حافظ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنٹ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر ملنٹ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالوز ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملنٹ ٹائمز کو فالو کریں ملنٹ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور وارچ اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیلی پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے آکاؤن نمبر پر ملنٹ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارچ اپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنٹ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے نجاب